روس اور یوکرین میں یدھ کے بعد اب ایران اور اسریل کی جنگ بھی قریب قریب شروع ہو چکی ہے ہر روز لیبنان اور سیریا سے اسریل پر راکٹ داگے جا رہی ہیں لیکن اب ستاون اسلامی دیشوں کی اپیل کے بعد اسریل پر ایران سیدھا حملہ بول سکتا ہے یہ حملہ ایران اس اسپیشل ڈون سے کر سکتا ہے جسے خاص طور سے اسریل کے لیے بنانے کی بات بھی کہی جا رہی ہے موسیقی 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 جب اسرائیل کی پولیس نے ییروشلم کے علاقصہ مسجد پریسر میں خوزکار چھا بیماری کیا وہ گھٹناک کیسے اب پشن ایشیا میں مہا ید کی وجہ بن گئی ہے کیسے اس واقعے کے بہانے ایران سمیز 57 اسلامی دیشوں نے اسرائیل کو سبق سکھانے کی قبائد شروع کر دی ہے آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی آپ ییروشلم کے علاقصہ میں الکلوی مسجد کے سامنے کا یہ منظر دیکھیں جہاں ہتھیاروں سے لیس اسرائیل کی پولیس چپے چپے پر تینات ہے وارد پلٹ وارد کا سلسلہ لگاتار جاری ہے شکروار کو فلسطین کے حملہ وروں پر دو اسرائیلی بہنوں کی خطیا کا عروب لگا تو جواب میں اسرائیل نے بھی بیسٹ بینک پر کہہ پر پانا شروع کر دیا اس دوران فلسطین کے مطابق اسرائیل کی گولی باری میں پندرہ سال کا ایک لڑکہ مارا گیا اسرائیلی بہنوں کے قاتلوں کی تلاش میں اسرائیل کی سینوں اور پولیس لگاتار ایکشن میں ہیں فلسطین اور اسرائیل میں دشمنی کا عالم یہ ہے کہ سر پہ سال جنوری سے لے کر اب تک فلسطین کے حملے میں انیس اسرائیلی لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ اسرائیل کے حملے میں فلسطین کے کم سے کم بانوے لوگ مارے جا چکے ہیں پچھلے منگلوار اور بدوار کو الاخصہ والے گھٹنا کے بعد اسرائیل پر تابر دو راکٹ داگے گئے تو جواب میں اسرائیل نے گازہ لبنان اور سیریہ پر پلٹ وار کیا اسرائیل کے مطابق نو اپریل کو سیریہ کی طرف سے چھ راکٹ داگے گئے ایسے میں اس نے بھی سیریہ کو قرارا جواب دیا اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس کے لڑاک ویمانوں نے سیریہ کے ملیٹری ٹھکانوں پر جوابی ہملہ کیا اسرائیل اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ سیریا سے ہو رہے حملوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ کیا واقعی الکسہ میں اسرائیل کی سینہ اور پولیس کے داخل ہونے کے بعد ایران اور اسلامی دیشوں نے کیا کہا ہے اسے جاننے سے پہلے ضروری ہے ایران سے آئی اس خاص تصویر کو دیکھنا جو اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے یہ ایران کا سب سے نیا آتمکھاتی ڈرون میراج 532 ہے ایران کے کامیکازی ڈرون شاہد 131 اور 136 روس کی طرف یکرین میں گہر برپا رہے ہیں تو اب ایران میراج 532 سے اسرائیل پر حملہ بول سکتا ہے میراج 532 کا یہ ویڈیو خود ایران کی سینہ نے 9 اپریل کو ریلیس کیا دیکھیں کیسے چلتی گاڑی سے ڈرون نے اڑان بھری اور چند سیکنڈ بار ٹارگٹ کو شولو میں بدل دیا میراج 532 پیسٹن انجن ڈرون ہے اس کی رینج ساڑھ چار سو کلومیٹر ہے یہ ڈرون 12000 فیٹ کی اوچائی تک 3 گھنٹے تک اوڑ سکتا ہے میراج 532 ڈرون 50 کلوگرام کے وار ہیڈ کے ساتھ اوڑنے کی طاقت رکھتا ہے ایران کے مطابق میراج 532 کو بہت آسانی سے اور بہت جلدی اسیمبل کیا جا سکتا ہے ایران کی طرف سے جاری ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈرون کو ٹویٹا پک اپ ٹرک سے لانچ کیا گیا جسے دیکھ کر سوشل میڈیا میں کچھ ملٹری ایکسپورٹ اس ڈرون کو کار سے فائر ہونے والی میزائل تک قرار دے رہے ہیں ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران میراج 532 کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے اگر ایران نے ایسا کیا تو حملے کا روٹ کیا ہوگا خود اسرائیل نے حال ہی میں سیریا اور لبنان کے راستے ایران کے ڈرون پر اس کے آسمان میں بھسپیٹ کا آروپ لگایا تھا ایسے میں اب اگر ایران نے لبنان میں حزباللہ اور سیریا کو میراج 532 ڈرون کی سپلائی کی تو کیا حزباللہ لبنان سے کچھ اسی طرح سے اسرائیل کو نشانہ بنائے گا یا پھر سیریا سے ایران کا میراج 532 ڈرون اسرائیلی ٹارگٹ کو تباہ کرے گا اس آشنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اب سیریا اور لبنان میں موجود ایران کے دوست اور اسرائیل کے دشمن راکٹ کے بجائے ڈرون سے حملے کو انجام دے سکتے ہیں ایران کے پاس اس وقت دس الگ الگ طرح کے آدمکھاتی ڈرون ہیں جو بہت کم مہچائی پر روڈان بھڑنے کے ساتھ ریڈار کو بھی چکمہ دے سکتے ہیں اور کسی بلیسٹک میزائل کی طرح ٹارگٹ کو تباہ کر سکتے ہیں ایران کے پاس آراش سیریز کے سب سے بڑے ڈرون بھی ہیں جو 260 کلوگرام وار ہٹ کے ساتھ 2000 کلومیٹر دور ٹارگٹ کو برباد کر سکتے ہیں ڈائریکٹ وار سے پہلے پروکسی وار کی صورت میں ایران اپنے آراش ٹرون سے بھی اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے ویسے اسرائیل کے اخبار دا ییروشلم پوسٹ کا دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف کئی مورچوں سے ید کا آگاز بھی کر دیا ہے اسرائیل کے مطابق بیتے ایک ہفتے میں لیبنا، گازا اور سیریہ سے اس کی طرف بے حساب راکٹ داگے گئے ہیں این حملوں میں حماس، حزباللہ اور اسلامیک جهاد جیسے سنگتنو کے خاتھ ہیں جو ایران که قطر سمرتت ہیں جهاد اسلامی حماس دیگه با سنگ و چوب با رژیم سیونستی نمی جنگند امروز اونا ها هم تسلیحات قابل توجهی دارند از تسلیحات مختلفی که برای اونا قابل استفاده از موشک و پهباد و امثال هم هم دستشون پر هست و شما ببینید که سیونستا با محاسبات دقیقی نسبت به رویاروی با مردم فلسطین محاسبه می کنند و کمتر بیگدار با آب می زنند هرچند که اصل ماجرای سرزمین های اشغالی ناشه از حضور میدانی مردم فلسطین هست کاه جاتا ہے که ایران حماس و حزبالله قویتی مدد که علاوه لمبی دوری که راکیت بی موحیع کراتا ہے لیکن اب اگر ان سنگتھنو کو ایرانی ڈرون بھی مل گئے تو پشتمی ایشیا میں یدخہ سب سے خطرناک دور شروع ہو سکتا ہے جس کا ٹریلر بیتے ہفتے اس وقت دکھا جب سیریس اسرائیل کی طرف ڈرون لانچ کیا گیا تھا اس سے پہلے مئی دو ہزار اکیس میں بھی ایران نے ایراک سے اسرائیل کی طرف اپنے ڈرون کو لانچ کیا تھا موسیقی